موسیقی 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 ہالہ کی میں نے فان ملوائے تھا پارٹی کارلیس سے وہ کسی کے ہیں بیٹھے تھے ان کے ڈرائیور نے بتایا کہ وہ جیسی باہر آئیں گے تو بات کریں گے تو ایک بار تھوڑکننواب ساتھ سے کہیں گے کہ آخر کار کیوں بیجے پی کے لوگوں کو موقع دے رہے کہ جنتہ ہیں مہینوں میں نہ جائیں یہ کئی ساتھی ہیں جنہیں سدن میں پہنچنا ہے سمیں سے پہلے وہ جانبوش کر کے کچھ ایمیل سیوں کو فصلہ کر کے اور انہیں کچھ سمجھا کر کے اپنا ساتھ کرنا چاہتے ہیں جس سے جنتہ میں انہیں جانے کا موقع نہ ملے میں نے یہ کہا کہ بیہار میں جو راجنے تک بھشتہ چار ہوا ہے بڑے پیمانے پر لگتا ہوتا بریس میں بھی یہی بھشتہ چار ہوگا ہم تو کہتے ہیں جنتہ دیکھ رہی ہے اور جن ساتھیوں کو جانا ہے وہ چلے جائیں جو جانے والا ہے اس کو کوئی نہیں رہو سکتا ہے اسطیفی کے بعد جہاں بکل نواب نے کہا کہ ایک سال میں سپاں میں کھٹن محسوس کر رہا تھا وہ اسطیفوں کی چھڑی سے پیچھے پی کی بانچے کے لیے آج کے مطلب آج اور کل کی بات نہیں ہے مطلب اسطیفہ تو کبھی بھی دیا سکتا ہے اس کے کوئی ٹائمنگ تو ہوتی نہیں کہ اس ٹائم پہ اتنے بجے وہاں گوپا کھڑے ہو کے اسطیفہ دینا ہے کبھی بھی دے سکتا ہے کیا مانتے ہیں کہ پارٹی میں ورش نیتاؤں کو توجہ ملنا بند ہو گئی ہے پارٹی جیتے گی دنواد کرتا ہوں ان کا اگر تاریف پارٹی کیا تو ان کا دنواد اب ان کی جو مجبوریاں ہیں وہ بڑھتی جائیں گی اب انہوں نے جو ستیفہ دیا ہے اس کا کارن تو اب اخلے شادو جی کو ہی سمجھانا پڑے گا اب یہ میں پھر سے کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے ستیفہ دیا ان کا نرنے ہے مگر اخلے شادو جی کو بتانا پڑے گا کہ ان کی کٹنائیاں کیا ہو رہی ہیں اور اسی پر چرچہ کریں گے ہمارے ساتھ خاص میں مان جڑ چکے ہیں خود بکل نواب صاحب ہمارے ساتھ جڑے ہوئے جنہوں نے آج ستیفہ دیا بہت بہت سواگت ہے بکل نواب صاحب آپ کا سنیل سنگھ ساجن صاحب ہمارے ساتھ جڑے ہوئے جو کی سماجواری پارٹی کے پروکتہ ہے اس کے علاوہ ہمارے ساتھ دیبتی بھارت واج بی جی پی کی پروکتہ جی جڑی ہوئی سنشوہ وستی جی کانگریس کے پروکتہ ہمارے ساتھ رمیشور پانڈے صاحب ورشت پتھرکار اور بکلوں آپ تو جڑے ہوئے ہیں سنیل سنگھ ساجن جی بخراف شروع ہو گیا اسطحہ میں گری یود شروع ہو گیا تیم تینے والسی نے اسیتیفہ دے دیا ہے اور یہ کہا کہ اکھلیش آدو اس کے لئے ذمہ دار ہے نیتیاں گھٹن ہو رہی تھی ایک سال سے پارٹی کے اندر یہ تو خیر اسطحہ دینے کے بعد ان کو کچھ نہ کچھ بولنا ہی تھا وہ ابھی بھی دیس اور پردیس کی جنتہ کے سامنے سچ نہیں بول پا رہے ہیں کہ بھارتی جنتہ پارٹی راجنے تک بھرشتہ چار کر رہی ہے اس نے جو بہار میں کیا وہ دیس نے دیکھا آج جو اتر پردیس میں ہو رہا ہے میں کہہ رہا ہوں وہ اس لئے مل سی کے اسطحہ دلا رہے ہیں کہ ان کے نیتاؤں کو جو منتری بن گئے ابھی سدن میں نہیں ہیں ان کو جنتہ کے بیچ نہ جانا پڑے کیونکہ جنتہ سائد ان کو چار مہینے میں ہی جان گئی دلی کی سرکار کو ساڑھے تین سال میں جان گئی ان کو چار مہینے میں جان گئی اگر ان کو جنا دیس کا سمان کرتے ہیں تو ان کو جنتہ کے بھی جانا دیں گئے بل سی پیت سے وہ کہہ رہے ہیں یوگی سرکار موضی سرکار اچھا کام کرے کوئی اچھا کام کر رہا تو اس میں برا کیا ہے وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں ہم جب مسیبک میں تھے پورا دیس جاننا ہے یہ ٹی وی اور اکبار میں اچھے کام ان کے آ رہے ہیں چلی بکل نواب صاحب ہے بکل نواب صاحب بھئی عید کے بعد ایسا کیا ہوا آپ بدل گئے اگلے شادوں کہہ رہے ہیں ابھی تم مل کے آئے تو عید میں پھر آپ بدل گئے اللہ بھی آپ کو محف نہیں کرے گا بولیے بکل نواب صاحب جی دیکھئے ایسا ہے کہ ہمارے پچھلے قریب ماں چھے مینے سے قریب جو ہے ہم کو پریشان کہا جا رہا ہے بڑے بڑے پیپروں کے ادھا نکھایا جاتا ہے اور جب بک پیپر ہیں یہ پریشان بھاج پار کر رہی یوکی سرکار کر رہی منطقی کر رہی ادھکاری کر رہی یہ تو بتا دو نا آج پردیس کی جنتہ کے سامنے سماجواتی پارٹی تو نہیں پریشان کر رہی تھے نا آپ سپے روم رہے تھے روئی تھی تھے سنوی جے پریشان بھاج پارٹی تو بتا دو نا آج پر جنتہ کے سامنے اور یہ بھی بتا دو آپ یہ سمیدہ بھاج پارٹی بھائی ہے آپ وہ کون سی ڈیل ہوئی کتنا پیسہ بھاج پارٹی نے دیا ہے یہ بھی تو بتا دو سنوی کی طاقت دے نہیں ہے آپ اپنے بولتے رہو دوسرے کو بول لینا دو یہ بلکل غلط ہے آپ سوال کرتے ہیں آپ سوال کرتے ہیں آپ سوال کے جواب نہیں جو کہ آپ خالی چیک سے رہو گے کیا مطلب ہے بھئی یہ ڈیبیٹ پر بیٹھے ہیں کیا مطلب ہے سوال سوال سنو سوال بلد یہ کہ جو سوال ہے اس کو سنتے ہیں جنتا دیکھ رہی ہے ہم آپ نہیں دیکھ رہا ہے جنتا دیکھ رہی ہے آپ یہ بتائیں کہ ہماری امیدیں کس سے لگی ہوئی تھی ہماری امیدیں یہ پور مکبندی سے لگی ہوئی تھی ہم نے جو ہے ہم لوگ کو آپ سے ساپ تھے آپ یہ فائی آر کی گئی ہمارے پاک کہا گیا آپ ارے آپ پھر آپ بھی جو آپ کو بولنے نہیں ہو تو سچائی تو ساپ نہیں کریں گے آپ بولنے کی ہے ساپ نہیں ہے جو ساپ نہیں ہے جو چاہے کہہ لو آپ سوطنتر ہو آپ جو چاہے کہو جب ہم پریشاری میں تھے مصیبت میں تھے چاہو تو اسے گھرے میں تھے ایک بار بھی ہم ملے ایک پھون ہمارے پاس نہیں آیا پور مکفدری دیکھا کہ تو کیسے ہو کیا پریشانی ہے ہم ملے گئے تو ہمیں گیٹ پر سے بھگا دیا گیا یہ کہاں کا انصاف ہے اور کیا دہا ہے تو ملتا ہے تو ملتا ہے آپ کو نہیں آئے دیا ارے چار دن پہلے سدن میں بول لے تھے چار دن پہلے والی بات سچ رہے یا چھے مہینے پرانی بات سچ رہے ہیں ہم بولنے شہری کرتے بھئیہ ہم شہری کرتے شہری کر رہے تھے شہری ہم نے شہری کی تھی ہم نے کچھ بولا رہی ہم نے پیزار سبا کہتے ہیں کچھ نہیں بولا ہے من کو غلط بات ہے ہم صرف شہری کر رہے تھے بھائی گوبر اور شہری کرنا جو ہے شہری میں کچھ جو بتا ہے آپ اپنے بلے جائے کسی پامیلے کے جلے آئی ہماری سیدھی سے سیدھا سیہ سوال ہے کہ ہمارے پاس سے پریشانی تھی ہمیں معنی اچھے دیارے نے ہم کو انصاف دلایا اور ہمارے اپ آئی آر کو ختم کیا ڈسپوز آف کیا اور ہمارے اٹھ کو لینے کا الزام تھا وہ اٹھ کو لینے کا الزام جائے وہ سمارت ہوا ہم نے ایک رہ پیسہ ہمیں شپ نہیں لیا ہے ہمیں شپ کیا ہمیں لیتا گری سے ختم کرتے ہیں کہ آپ نے ڈیتا گری بہوشکل ہی ختم کرتے ہیں اگر آپ نے ایک رہ پیسہ بھی لیا ہے ریپا فرنٹ کا جس طریقہ ہم کو بددان کیا گیا تو اس کے لئے یہ دائی تریبن کا سیپوز مجندی تھی کہیں بس براہ کیا ہم سے خالی پیسہ لیا آرے بھائی اس میں پیسہ نہیں لیا ہے تو ہم بھی کہہ رہے ہیں اس میں پیسہ نہیں لیا آج اس ٹیپا دینے میں کتنا پیسہ لیا یہ کہ وہ بتا دو پردیس کی جنتا بھو اس ٹیپا دینے میں ہم نے کتنا پیسہ آرے بھولتے ہیں اس ٹیپا دینے میں کتنا پیسہ ملا ہے آج ایتنا بتا دو اس سارے میں کتنے کروڑھ ملا آج آپ سے ایک سارے میں غوٹن میں وہ کتنے پیسہ ملا ہے ہم اس ٹیپا دینے میں آپ پوچھو رہے ہیں آپ پوچھ رہے ہیں کہ آپ جو ایک سال پر گھوٹن چل لئی ہے یہ جن چل لئی ہے یہ بار چل رہا ہے اس کے اندرہ کو گھوٹن محسوس کر رہے ہیں اور جو جلدی استیفہ دے دیں گے یہ سنیل سنگھ ساجن صاحب کو بتا دیجئے آپ دیکھیں گھوٹن محسوس کر رہے ہیں وہ تو آپ نے دیکھی لیا ایک دو تین تو بلد ایسی ہی بلد یہاں کے اب تک ہو چکے ہیں جب یہ تین ہو گئے تو ہم کو یہ پہلے لکھے ہیں ان کو بلد یہ بائنس پلس کرنے میں دیر نہیں لگئی بلد دس پندرہ ہے نا دس پندرہ ہے نا دس پندرہ ہے جو دو تین دن کے اندر استیفہ دے سکتے ہیں نہیں استیفہ پہلے یہ گھوٹن محسوس کر رہے ہیں اور جب جب پہلے یہ کہیں آگ لگی بھی ہے اس کے بعد میں یہ گھوٹن محسوس کریں گے تو کب تک کے وقت اوپر رہیں گے آپ کی بات ہوتی ہوگی کیونکہ آپ کی بارے میں کہتے ہیں نا آپ جوپال گھٹکے ہیں نا اخلیش گھٹکے تو آپ کی بات ہوگی ہوئے ایسے کئی لوگ ہوں گے آپ ایک سنکھیا تو بتا سکتے ہیں نام مت بتائیے میں نام کے لیے نہیں پوچھ رہا آپ سے کتنے لوگ ہیں جو اور استیفہ دے سکتے ہیں سنکھیا تو ابھی آپ کے سامنے ہی آ جائے گی ابھی بہت بہت دن تھوڑی ہیں دیلے دیلے سب جو ہے وہ ون بائی ون ایک کے بعد ایک جو ہے وہ سب کے سب آئیں گے ملکہ آرے سنکھیا بتا دیجئے آپ جیسے کتنے دیمک ہیں سماجوادی پارٹی کو جو چھوڑیں گے نواب صاحب آپ کے لیے تو راستیت دیں گے آج بھی چنچت ہے کہیں آپ کڈنیت تو نہیں ہیں دس لوگ دس لوگ دس لوگ دو تین دن کم سے کم تو دس لوگوں کو اُسٹ نہیں ملے گا جسنا آپ کو ملا یا کم زیادہ ملے گا جب ہم پریشانت ہیں مصیبت میں تھے تب بھی چنچت ہے آرے بھائی تب ہم سے بات کرتے ہیں کہ ہم نہیں تھا تکریلی فون کرتے ہیں آپ کو جتنا ملا ہم اُسٹ نہیں سکتوں ملے گا یا کم زیادہ ملے گا چلیے میں دیپتی جی کے پاس جاتا ہوں دیپتی جی دیپتی جی بیہار، گجرات، مڑپور، گوہ یوپی میں بھی وکیٹ آپ نے گرا دیئے تین تین چار چار دیپتی جنٹا پارٹی کے پرتی لوگوں کا وشواس ہے اور موڈی سرکار نے جس طریقے سے کام کیے ہیں اس کے پرتی جنٹا اتنا بڑا جنادیش لوگوں نے اتر پردیش میں دیا اور اس کے بعد یوگی جی تب بھی آپ کا پیٹ نہیں بھر رہا اس جنادیش سے یہ بحث کا مددہ نہیں ہے اس کے بعد بھی آپ کا پیٹ نہیں بھر رہا جنادیش سے بکاس جی آپ انٹریکٹ مت کرنے دیجئے میرا وقت میرا سمیں ہے بولی 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 انشو جی تھوڑے دیر رکھ جائیں میں آپی سے سوال پوچھوں گا کیونکہ چالیس یا چھوالیس کتنے لوگ ہیں جنہیں آپ لیکھے گئے ہیں کہیں بینگلور شاید میں پوچھوں گا سوال بولی دیپتی جی تو یہ جتنے بھی لوگ ہیں یہ سوالبھاوک ہے بھارتی جنتا پارٹی کے پتی لوگوں کا وشواس بنا ہے لوگوں نے اس میں اپنی آسٹھا جتاتے ہوئے اس کے ساتھ آنا شروع کیا ہے اور سچ بات یہ ہے کہ جہاں پر ویکتی کو اپنا بھوش دکھائی پڑتا ہے ہر ویکتی اسی طرح بھاگتا ہے یہ کہیں بھی نہیں ہوتا کہ جہاں پر بیناش کی استطیاں ہو پتا کو کوئی سمبان نہ ہو چاچا کی کوئی پوچھنا ہو ایسی استطیاں میں اور انرگل پرلاب چل رہا ہو دیوی دیوتاو کے کتی اشوہ نے یہ باتیں کی جا رہی ہو ایسی استطیاں میں اگر وہاں کا ویکتی جو ہے وہ گھٹن محسوس کر رہا ہے جتنے لوگ استطیفہ دیں گے سماجوادی پارٹی سے دوسرے دلوں سے آپ لینے کے لئے تیار ہیں آپ لینے کے لئے تیار ہیں آپ لینے کے لئے تیار ہیں جی ہم نے تو ہماری پارٹی اس کا دیجئے ڈیسائیڈ کرے گی ہمارے ہاں تو پارلی امنٹری بورڈ ہوتا ہے جو اس چیز کو ڈیسائیڈ کرتا ہے لو نو آپ صاحب گڑے میں چلے گئے آپ کہ کس کو لینے ارے استطیفہ بھی لے لیا سنیل سنگھ سازن ساب آپ بڑے خوش ہیں کہ آپ کے لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں دوسرے نہیں لے رہے ہیں اس بات سے آپ بہت خوش ہیں کہ آپ کے لوگ چھوڑ رہے ہیں ارے بھائی نواب صاحب کو لے کر کہ میں تکلیب میں ہوں کہ فس گئے کہ وہ پیسہ ہاتھ میں لگا وہ کہہ رہے تھے کہ وہ کئی ساتھ سے فسے ہوئے تھے ایک سال سے تو گھٹا نہیں محسوس کر رہے تھے بھائی آپ کیسے جانتے ہیں آپ پارٹی کے ممک تھوڑ رہی ہیں آپ آئی اپنے سسکم کی بات کریے ہم آپ ایک پریواہ کے ساتھ ہم آپ جانتے ہیں آپ کیسے تیہ کر رہے ہیں اچھو میں انشو جی کے پاس جاؤں اس سے پہلے سنیل جی آج شیپال یادو نے چیتاونی دیا آج شیپال یادو نے چیتاونی دیا اکھلیش یادو کے پاس موقع ہے میں نے تیرے پھٹانے کو نہ جانے کیسے خبر ہو گئی زمانے کو اکھلیش یادو کے پاس آخری موقع سدھر کے پاس آخری موقع سدھر جائے نہیں تو اسمتشتوں کا مورچہ بنا دیں گے پھر کیا کریں گے ساجن صاحب ماننی اکھلیش یادو جی سماجوادی آندولن کو سماجوادی ویچاردھارہ کو لے کر کے آگے چل رہے ہیں جو اسمتشت لوگ ہیں وہ اپنا راستہ دیکھیں مجھے لگتا ہے کہ راستی ادھگی کو کسی کو سجاؤ دینے کی ضرورت نہیں ہے راستہ سب دیکھ لیں گے تو پھر آپ کے پاس دیکھنے کے لئے کیا بچے گا نہیں ہم جنتہ کے بھی جائیں گے نوازالدی پارٹی جنتہ کے بھی جائیں گے نظر دیکھ رہے ہیں جی بکل نواز صاحب کیا کریں نواز صاحب آپ تو کل پیسہ بتا دو کتنا لیا ایک ایسی کہہ ہے تھے ارے نواز صاحب پیسہ تو بتا دو کتنا لیا بھاج پا جو ہے وہ بی جے پیسہ کتنا ساجن صاحب ساجن صاحب بولنے لیے ایک بات یہ غلط بات ہے جواب نہیں لیے یہ یہ دانگی سائے گے ساجن صاحب پیسہ تو بتا دیکھنے کے پاس بھی جانا ہے ایک منٹ ایک منٹ کی سبت کرنا آپ صاحب بولیے اگر آپ بی ایسیات ہوتی تو جنسہ چلیسہ 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 چلال انہیں اگر ہمت ہے دیبتی جی دیبتی جی سریم سنگھ ساجن صاحب دیبتی جی ایک منٹ بکل ہم آپ سے پھر بولیں گے بولیں ہم نے بولا آپ ہم بول چکے اس بات کو کہ ہم نے یہاں آوات کے اندر سے باتشاہت کی ہے ہم یہاں کے وزیر رہے ہم یہاں کے جاگردار رہے پوری پوری ہوای ہوای تہیری تھی ہمارے پاس ہوای زبیداری ہم سے پوچھیں گے پیسہ کہا جایا سوال اس سے پوچھو جس کے بعد ایک پیسہ نہیں تھا آج پیسہ کہا جایا یہ پوچھو پیسہ کہا جایا ہے ہم لوگ خاندانی ہیں ساتھ پوچھتے ہو گئے یہاں کے اوپر ہم سے سوال کرتے ہیں کہ پیسہ کہا جایا ہے ہم نے پیسہ لے لیا ہم بی جے پی کیسے حلمت کر گئی آپ کو خریدنے کی تو اسی لئے تمہیں کہہ رہا ہوں ایک ہزار کروڑ دو ہزار کروڑ کے میں اگر کہوں کہ آپ چار پانچ سو چار پانچ کروڑ میں بکے تمہیں نہیں ملتا آپ کے پاس بولے کیلئے کوئی لگ نہیں ہے اس لئے میں جانتا جا رہا ہوں کلیے ہزار کرو انسو جا رہا ہے انسو جا رہا ہے جانتا ہوں آپ سب سے مہنگے بکے ہوں گے ہاں بہت مہنگے بکے ہیں اب بہت بولی لگی ہے اب وہ تو بطا دو کتنے میں اچھا یہ بتا دیجئے شپاہ لیا دو جو چیتاولی دے رہے ہیں ان کو بھی پیسہ دیا گیا ہے کیا بھئی ان کو ڈیویے پہ کہیں بھلا لیا پیسے 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 کر رہے ہیں آرہ نواب صاحب نے بتا دو انشو جی انشو جی ایک ناوب باجپا میں جاتے ہی میڈیا کو بھی دھمتانے لگے کہ ایک پیسے بھی سب کلب کے لیے آپ کو سب کلب کے لیے کہ میڈیا کو آپ بتا رہے ہیں اگرے کس کو بلاو کس کو مت بلاو آپ کی بارتی کا پچھ رکھتے تھے آپ کی ایک منتر ایسے آپ کی بارتی کا پچھ رکھتے تھے انشو جی آپ کا نمبر ہے کیا آپ اگلا پوری بات پوچھیں وکاس جی میں پوچھ رہا ہوں سماجوادی پارٹی بی ایس پی کے امیل سی دلے اب اگلا نمبر آپ کا ہے کیا گجرات کے بعد یو پی میں نہیں آپ کو یہ لگ رہا ہوگا ہماری پارٹی میں تو اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے ہاں یہ ضرور ہے بکاہ جی کا لگ رہا ہو تو ایک الگ بات ہے نہیں گجرات میں کیا ہوگا گجرات میں کتنے لوگ چلے گئے گجرات میں کتنے لوگ چلے گئے آپ نمبر بتا دیجے گجرات میں نو لوگ گئے ہیں برابر تین تین کر کے لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے تو میں وہی تو پوچھ رہا ہوں یو پی میں بھی کیا نمبر ہے کیا بکاہز ہی کتنے لوگ گئے ہیں کتنے لوگ نہیں گئے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہماری ویچاردھارہ کی لڑائی ہے نہیں فرق اس لیے پڑتا ہے کہ بینگلور لے کے چلے گئے بکاہز بھائی پوری بات آجائے پھر آپ بول لے کے چلے گئے اگر آپ انٹریکٹ کریں گے تو میں کیا بولوں گا یہ جروری نہیں کتنے لوگ گئے اور کتنے لوگ نہیں گئے جروری یہ ہے کہ ہماری ویچاردھارہ کی لڑائی ہے ایک طرف وہ لوگ ہیں جو برابر لوگتانتریک مولیوں کا حنن کر رہے ہیں لوگتانتریک مولیوں کو گرانے کا بینچ کے خرید کے کسی بھی طریقے سے سکتہ پرابتی کے لیے پریشان ہے بیہار کا ہی آپ دیکھ لیجئے موڈی جی بیہار میں چناؤں میں گئے تھے بیدھانسوا چناؤں میں نتیش کمار کے اوپر 31 گھوٹالوں کا عروب لگایا تھا واقعہ دا گنایا تھا آپ جیسے سماندنی نیو چینل نے دکھایا تھا اس چیز کو آج ان کے لیے وہ پاک ساف ہو گئے تو بہت سیدھی سی بات ہے کہ کسی بھی طریقے سے سکتہ پرابتی ایک یہ ادیش ہے بھارتی جنتہ پارٹی کا ایک حمد ہے کہ لوگتانتریک مول بنے رہے لوگتانتریک پرمپرائیں بنی رہے اس کو لے کر جو بھی بھارتی جنتہ پارٹی کر رہے یہ بہت دکھت ہے اور جنتہ کے بیچ میں اس بات کا اس پشت سندیز جا رہا ہے لوگ اس بات کو سمجھ رہے ہیں مجھے لگتا ہے بی جی پی ڈر چکی یہ پوری طریقے سے اگر وہ ڈری نہ ہوتی تو جرور جنتہ کے بیچ میں جاتی جو آپ نے چھے منتری ملسی بنانے تھے چھے آپ کو بیدھائک چاہیے تھے سدن میں یا مکھ منتری کو لگا کر اگر ان سے بچنے کا پریاس کیا جا رہا ہے تو بکن نواب جیسے لوگ ہیں جو واقعی میں کچھ پیسے لے دے کر اسطیفہ دے رہے ہیں یہ بہت درباگ پونڈ ہے لیکن اس سے بیپچ کی ایکتہ بلکل کمجور نہیں ہوگی سنیل سنگھ ساجن صاحب بار بار پیسے کی بات کر رہے ہیں کمسنگ آپ کو انہیں یہ جواب دیجئے جو آپ دس لوگ بتا رہے ہیں ان میں بڑے چہرے کون سے کون کون سے نامے تو کمسنگا مینک جواب مل جائے اتنا تو آپ بتا سکتے ہیں بتائیے نواب صاحب اور یہ بھی کلیر ہو جائے گا کہ انہوں نے پیسے لیے کہ نہیں جو ساجن صاحب کہہ رہے ہیں پھر کیا جواب اتنا بتا دیجئے جب ان کے دس نام بتا دو ہم آپ کا پیسہ نہیں پوچھیں گے لوگ ہم نے بتا ہے بتا ہے کہ جس اور آنے والے ہیں ان کے نام ابھی ہم کیمرے کے اوپر نہیں بتائیں گے اچھا میں بول ابھی نہیں بتائیں گے بات اب بتائیں گے بہت ہمت والے نواب صاحب خود لے کر کے کیمرے کے سامنے آگئے ساجن صاحب کریں کہ آپ نے ہمت ہی نہیں ہے کہ آپ نام بتا دیں ساجن صاحب کہہ رہے ہیں آپ میں ہمت ہی نہیں ہے کہ آپ نام بتا دیں نہیں میں تو کہہ رہا ہوں یہ ہمت والے ہیں کہ خود پائسہ لے کر کے کیمرے کے سامنے آگئے ساجن صاحب اور ان کا نام نہیں بتانا چاہتا ہے ساجن صاحب ایک گنات آپ بیج میں مت بولیے میں آپ کا سوال لے کرنا چاہتا ہے ہم نے جو سوال کیا ان کی ہمت ہے تھی ہماری شیعہ براجری کو بات جتہ تیا چار ہوا ہے سواہی پارٹی میں اتتا تھی اچار کبھی ہوا نہیں اتحاس کے اندر دی ہوا ہے اتحاس نکھا جائے گا ہمارے درم گوہوں کو اپنے سماس کو جھو رہے ہو اچھا ٹھیک ہے ساجن صاحب آپ کو پیسہ کہا جائے آپ بتاؤ پیسہ آپ کے بعد کیا جائے پیسہ آپ کے بعد ہم تو کھاندازی رہی تھے میں نے تو آپ سے لیا تھا آپ بھول گئے پیسہ 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 کرنا چاہیے پیسہ 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 آپ کی جو ناراضگی ہے آپ نے یہ بھی کہا کہ آپ کے سمجھدائے کے ساتھ جانتی ہوتی تھی پچھلی سرکار میں اخلی شادو کی سرکار میں ان کی نیتیاں چھنی تھی مجھے یہ بتا دیجئے کیا کیا اچھا نہیں تھا جس سے آپ کی ناراضگی ہے کیا ایسے اسٹیپ لیا اخلی شادو جس سے آپ بڑے ناراض ہوئے ہمارے چھیہ برادری جو ہے ایک السنکھوں میں السنکھاک ہے ہم یہاں کے اوپر سولہ پرسنٹ ہے یہاں کے اوپر آپ کے مسلمز پہ سولہ پرسنٹ ہے ہمارے سننی بھائی ہیں باقی ایٹی فور ایٹی سکس ایٹی فائی پرسنٹ تو ہم جو ہے اقلیت میں اقلیت ہیں ہم سنکھاک میں سنکھاک ہیں ہماری کوئی کسی نے کوئی سنی نہیں ہمارے دھرگو پر لادھی چارج کیا گیا ان کا خون باہیا گیا ان کو جیل میں ڈالا گیا اس طریقے سے ہمارے ساتھ بزادتی ہوئی ہے ہمارے جتے پر سنگڑن کے لوگ تھے ان کو جو ہے جیل میں ڈال دیا اس کے لئے مقدمے لگا دیا کہ ان کی زندگی ختم ہو جائے کیلئے کہ مقدمے نہیں ختم ہوں گے نواب صاحب یہ بات پاس کیا تھے کیونکہ تو آپ نے نہیں بتائی جب ابھی سوائی کھلائی آپ نے ارے ابھی عید میں سوائی کھلائی آپ نے اب درد نہیں تھا بھاجپا میں آتے ہی درد ہو گیا ارے پچاسو بار بتایا پچاسو بار بتایا اور کبھی بھی اس کے اوپر کوئی بھی کاروائی نہیں کی گئی ہوتی ہے عید میں سوائی کے لاؤں اور کیا ہوگا آپ بتا دے عید میں سوائی کے لاؤں کیا ہو سکتا ہے اچھا بکل آپ ساکتا ہے عید میں آپ نے بھاجپا کے کسی نیتا کو نہیں بلانا اور میں پوچھ رہا ہوں کیا آپ نے یہ بھی کہا ہے کہ نیتیاں ان کی اچھی نہیں تھی تو کیا نیتیاں اچھی نہیں تھی نہیں نہیں ہمیں دیلے شربا جی آئے تھے ہمیں گھر پہ عید میں جو ہے دیلے شربا جی ہمارے گھر پہ آئے تھے تو منتری ہیں بیجے پیجے تو انہی کے لئے چھوڑی کرسی آپ نے کیسے کہ رہے کہ بھاجپا کے دیسے انہی کے لئے چھوڑی ہے نا کرسی بھائی سیڈ تو انہی کے لئے خالی کیا آپ نے انہی کے ارے انہی کے لئے خالی کیا آپ کو یہ نہیں بتایا گیا جو چلا گیا ارے انہی کے لئے نواز صاحب آپ کو مجھے آپ بتائیے پرسنل آپ کے ساتھ بھی اخلی شادوں نے کچھ غلط کیا اس کا جواب نہیں ہے نواز صاحب کے پاس ہاتھا ہوگے بھوش میں بدنام جتے ہوئے ہیں جتے بھائی آر تکے کر دی گئی فرضی فائی آر کر دی گئی کہ ہم نے جو ہے یہ تو بتا فرضی فائی آر کس نے کی پارٹی کی سرکار میں ابھی آپ فراری کاٹ رہے تھے پولیس آپ کو ڈھوڑ رہی تھی پارٹی آپ کو بچا رہی تھی اور آپ کیسے سماج وادی تھے ڈر گئے پولیس سے رہے بچائیوں سے چھوٹا سا بریک لینے بہت تھوڑی دیر بعد لوٹ رہے موسیقی